ارے دارو تو بہت سستی ہے بھوٹان میں لیکن یار سم تو بہت مہنگا ہے I hope آپ نے میری how to enter بھوٹان without paying 1200 والی part 1 کی ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں میں نے کافی بھوٹان کے فیکٹس کو کور کر رہا ہے لیکن وہ complete ویڈیو بھوٹان کے فیکٹس کی نہیں تھی اس ویڈیو میں آپ کو اور زیادہ بھوٹان کے بارے میں جاننے کو ملے گا جیسے کی مجھے بارہ وجہ چیک آؤٹ کرنا تھا جہگاؤں کے ہوتل سے اور مجھے ایک دوسرا ایکوموڈیشن لینا تھا پہلے پہنچنا ہے اور میں شام کو پھر سے بھوٹان آتا ہوں اور بھوٹان میں کہاں کا گھومتا ہوں یا کیا کرتا ہوں جیسے کی میں سنوکر میں نے کھیلا تھا اور بھی موج مستی کری تھی تو آپ اس ویڈیو میں وہ سب کچھ دیکھیں گے تو پلیس اس ویڈیو کو پورا لاشتہ دیکھیں complete مجھا اٹھانے کے لیے جیسے کی میری first international trip بھوٹان کی ہے اور یہاں کے مجھے بہت اچھا سا لگ رہا ہے یہاں کی روڈ بہت زیادہ ساف ستری ہیں اور یہاں پر یہ رکشہ نہیں ہے بائک بھی نہ کے برابر ہے مشکل سے پانچ پرسنڈ لوگی بائک چلاتے ہوں گے اس فنچولنگ کے ایریا میں اور یہاں پر ٹیکسی بہت زیادہ ہیں یہاں کی پرسنل کارڈز لوگ کے پاس کافی زیادہ ہیں کیونکہ ٹھنڈ کی ویسے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کارڈز زیادہ ہیں تاشی کمپلیکس یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سم مل جائے گا چلو چلتے ہیں اس کے اندر اور جانتے ہیں سم کے ریٹس کے بارے میں کہ یہاں پر سم کتنا سستا ہے کتنا مہنگا ہے can i buy a sim from here so میرے پاس انڈیا کا سم ہے do you understand hindi اور انگلیش انشاء ہنڈی okay so میرے پاس ہنڈی sorry انڈیا کا سم ہے تو یہ کہاں تک چلے گا because ابھی بھی چل رہا ہے یہ نہیں ابھی تو میرا پلان نہیں کیونکہ برسات ہو رہی ہے نا so i'm confused کی اوپر جاؤں اور میں کہاں تک چلے گا یہ انڈیا کا سم مدر فون شلنگ کے بارڈر تک میرے پاس ہنڈی تو میرے مجھے دو سم کے پلان بتایا ہے پہلا ہے فور سیون ڈیز اور دوسرا ہے فورڈین ڈیز جو سیون ڈیز والا پلان ہے وہ اس کی کاؤسٹنگ ہے 300 روپیز اور جس میں ملے گا مجھے 2.5 جی وی ڈیٹا with 50 منٹ کا ٹاک ٹائم اور جو دوسرا فورڈین ڈیز کا پلان ہے اس میں مجھے ملے گا 6 جی وی ڈیٹا اور اس کی کاؤسٹنگ ہے سم کی 650 روپی اور ساتھ میں ملے گا 100 منٹ کا ٹاک ٹائم تو یہ ہے دو سم کے پلان یہ تو ہو گیا نیا سم خریدنے والوں کے لیے اور باقی میں نے کچھ لوکل سے بات کری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیٹا بہت زیادہ مہنگا ہے بھٹان میں مجھے ایک سکٹ میری ڈاٹا کا نہیں پوچھا کہ سم خریدنے کے بعد ڈاٹا کتنے کا پڑے گا بڑ کافی مہنگا ہے اب دھوپ ہو گئی بہت زیادہ تیج لگ رہی ہے ایک دم جتنی زیادہ اچائی پہ آپ ہوتے ہیں تو دھوپ بھی بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے میں بغل سے گجر رہا تھا میری نظر پڑی پی این بی بینک پر پنجاب نیشنل بینک جو کی بھائی میرا آگاونڈ بھی پی این بی میں ہے تو میں نے سوچا چلو اس بینک میں جا کے ٹرائی کر لیتے ہیں کیا فارمیلیڈیز ہیں کیا میں یہاں سے پیسے نکلوا سکتا ہوں یا نہیں چلو چلتے ہیں بینک کے اندر ہائی سو آئی ایک آکاونڈ پی این بی انڈیا میرا آکاونڈ ہے پی این بی میں تو ہو سکتا ہے یہاں سے پیسے نکل لیائیں گے چلتے ہیں کام چلتے ہیں اچھا مہم تو کافی جاتا بیزی ہیں کسی اور کو اٹینڈ کر رہی ہیں تو میں نے سوچا اب تک یہ ان کی فارمز ہی دیکھ لیتے ہیں ارے بھائی آلموست بالکل جیسے پی این بی بینک کے ہیں ویسے ہی ہیں پورا کولیبریٹڈ میرا ہندی اور انگلیس میرا آکاونڈ ہے پی این بی میں تو پھر اس میں مطلب وہ ہو جائے گا کہ اگر پیسے نکالنے ہو اینڈیا کے پی این بی ری س saucھ نہیں اگر میں چاہوں اکاؤنڈ خولنے کے لیے یہاں پر آپ کو پuttانڈ چاہیے mogelijk work permit کے بینا نئی کھولے گا یہ تو کلیر ہو چکا ہے کہ پین بی بینک کا ہی لنک ہے بھٹان کی بینک سے اور برک فرمیٹ کے بعد ہی اب پیسے نکلوا سکتے ہیں اکان کھلوا سکتے ہیں اب ٹائم ہو گیا ہے شیونگ کروانے کے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں آس پاس کوئی سلون یہاں سے شییفن اشتراہی سے ڈھونڈ رہا ہوں شیف 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 سالون آب بھٹان میں بیئر کافی سستی ہے آپ کو ہر دکان گلی نکڑ میں ہر جگہ آپ کو دارو بکتی بھی دیکھ جائے گی ہاں پر چھوٹی سے چھوٹی دکان پر چاہے دکان پر کچھ بھی بکراؤ کچھ گروسری ہو یا بھئی ریسٹورنٹ ہو دارو ہر جگہ ملتی ہے بھٹان میں اور کافی چیپ پرائس میں آگے ولوگ دیکھتے رہی ہے میں آپ کو ریڈ بھی بتاؤں کتنے روپے کی بیئر یا کتنے روپے کی ویسکی رم وغیرہ مل جاتی ہے یہ سامنے مجھے دیکھ رہا ہے سالون بٹ یہاں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کوئی انڈین ہی بال کڈنگ کر رہا ہے بٹ مجھے ایک کڈوانی ہے مجھے شیف کروانی ہے بھٹنیس سے جو کی میں نے پہلی پلان منایا تھا مجھے ایکسپیرنس کرنا ہے ان کی شیفنگ کا ابھی ٹائم لگے گا کتنا ٹائم چار آدمی ہیں ایک گھنٹہ لگ جائے گا نا یہ ہے کوئی شیفنگ مجھے رہا ربتا ہے گی سالون وہ اکیوپائیڈ ہے ہے وہاں پر یہاں پر ہے کوئی چلو شیفنگ کے بہانے بھٹن کے کچھ فیکٹس کو کلیر کر لیتے ہیں اب آپ کو تو پتہ ہی ہوا کہ بھٹن کو ورلڈ سے ہیپیس کنٹری بولا جاتا ہے اب ایسا کیوں بولا جاتا ہے انیس سو بہتر میں جو بھٹن کے فورت کنگ تھے انہوں نے ایک ٹرم کو لانچ کر رہا تھا جی این ایچ گروس نیشنل ہیپینیس اور جس کے چار پیلر ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کہ کنزرویشن ہونا چاہیے نیچر کا انوارمنٹ کا دوسرا کلچر کا پروموشن ہونا چاہیے تیسرا گوڈ اچھی ہے گورنمنٹ گورنمنٹ ہونی چاہیے اور چوتھا ایک سسٹینیول ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے ہر طریقے سے تو یہ چار پیلر تھے اسی سے بھٹان کی ڈیولپمنٹ کو ناپا جاتا ہے ایسے بولتے ہیں جی این ایچ یہ سیلون بند ہے کتنے مجھے کھلتا ہے آج نہیں کھولے گا آج نہیں کھولے گا کوئی اور ہے ادھر سیلون اوپر تو سب نہیں مل ادھر ہے کوئی اچھا ادھر نہیں ہے نیچے گئی تھانکیو بھٹان میں علاج ہر سیڈیزن کے لئے بلکل فری ہے اور ہر بچے کے لئے بارمی کلاس تک پڑھائی فری ہے بارمی کے بعد پرسینٹیج کے لئے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پڑھائی کس طریقے سے کروانی ہے وہ بھی آل موسٹ آف فری مال لو ٹولت کے بعد بھی لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ پڑھائی میں کتنا اچھا ہے اور بھٹان ورلڈ's ہیپیس کنٹری ہونے کے بعد ورلڈ's گرینیس کنٹری بھی ہے بھٹانی کنسٹیوشن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ساٹھ پرسینٹ جو کنٹری کا ایریا وہ کورڈ ہونا چاہیے فورس سے بڑھ اس سمیں ستر پرسینٹ کورڈ ہے کتنی ہی بڑی آبات ہے کوئی سیلون شیونگ مغیرہ ہو جائے ہو گئی آس پاس ہے کوئی جیگوں میں کرا لی جائے بہت مہنگا لے گا اور اچھا بھی نہیں ہوگا انگین نہیں سب بھٹی سے یہ بھائی سب تو بلکل صاف صاف مجھے منع کر رہے ہیں کہ یہاں شیونگ مت کر رہا ہو جیگوں سے ہی کرا لینا یہاں مہنگا بھی ہوگا اور اچھا بھی نہیں ہوگا بٹ مجھے تو کرا نہیں ایک بھٹنیس سے چلتے چلتے میری ملاقات ہوئی ان بھائی سب سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے خود لے کر جائیں گے شیونگ کی دکان پر میں نے پوچھا ان سے آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں بہت ساری جوب ہے پوپولیشن صرف سات لاکھ ہے تو اس لیے ایسی کوئی پرشان نہیں نہیں ہے چلو ہم پہنچ گئے جی سالون میں شیونگ 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 بہت مطلب ڈھونڈ رہا تھا میں کافی دیر سے مجھے 20 منٹ ہوگا یا ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈتے ڈھونڈ 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 بارہ آر لیڈی بچ گیا ہے تھوڑا مجھے رش کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائم مجھے سات سے آٹھ منٹ لگ جائیں گے روز کرنے میں باتیں کرتے کرتے شیونگ کرواتے کرواتے پتہ ہی چلا ٹائم کب بیٹ گیا مجھے جیسے بھی گھرا بٹ میں یہ نہیں کہہ تھا کہ برا گھرا بٹ ہی وہ ٹرائنگ ٹو لرن اور صحیح ہے یہ دیلے سیکھ چاہیں گے کیونکہ ہمارے بال بھی ایسے سٹرونگ ہوتے ہیں انہیں برش کی جورت نہیں ہے یہ ہے جی تاشی شاپنگ کمپلیکس اور اوپر ہے بینک تی بینک تی تو شارٹ فارم ہو گیا فل فارم پتہ نہیں اور ابھی ٹائم جیسے کی ہو رہا ہے ساڑھے بار آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں 27 ڈگری سیلسیس جدہا مہنت چڑھ رہی ہے یہاں پڑا انٹری یہاں سے میں نے آپ کو سٹارٹنگیں بتایا تھا کہ لیکر آپ کو ہر جگہ مل جائے گی تو اس کمپلیکس کے اندر بھی دیکھو پوری بھری بڑی ہے لیکر چلو آؤ ریٹس کے بارے میں جان لیتے ہیں بھٹان کے دو برینٹ چلتے ہیں بیئر کے ایک ہے لاغر اور دوسرا ڈروک اور جو ایک کرٹ کا جو اس میں کونٹیٹی اس میں بارہ پیس چڑھتے ہیں 725 کی دیکھو پر بوٹل دکھائی دے رہی ہے کین اگر لیں گے تو 950 کی ڈر ہے ڈروک 11000 ہے لاغر دونوں ہی سیم ریٹ ہے باقی کچھ آپ کو انڈین برینٹس یہاں دیکھ جائیں گے آپ ویڈیو روک کے ٹیلی کر سکتے ہیں اورے واو یہاں اولڈ مانگ کا کیسا ورشن ہے یہ اولڈ مانگ کا ایسا ورشن اولڈ مانگ کا ایسا ورشن الگی ہے یہ تو لیکن ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے اس سے میں سولہ وائن یارٹ دیکھ لوں ناشک چار سو پیسٹ کی ہے چار سو پیسٹ کی ہے سولہ اور کیا ہے جو ہمارے در ملتا ہے سولہ یہ ہے شراب کا ولوگ بنانے آئے تھا شراب پینی تو ہے نہیں اب میں اندر آگیا ہوں تو کیا کروں چلو یہ جوسی لے لیتا ہوں نہیں تو دیدی ماریں گے کہیں گی سٹور پورا چھان گیا ویڈیو بنا گیا اور کچھ خرید کے بھی لے کر نہیں کیا چلو جی تھانکیو 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 ہیں اور انڈیا کی طرف پہنچتے ہیں ہمارا راستہ لگے ہم وال کو کراس کر کے پھر بعد میں پیڈیسٹن ٹرمینل کے اندر آ کے پھر یہاں سے بہا نکلتے ہیں اب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جیٹ کا راستہ اب میں یہاں سے ایک جیٹ کروں گا آئی ڈی اس کیو آر کوڈ ہے فون میں ہے ہے میرے پاس دکھانا ٹھیک ہے جب میں پہلی بار بھٹان میں انٹر کرا تھا تو میرا ریسٹیشن کر کے مجھے کیو آر کوڈ دیا تھا کیو آر کوڈ کا یوز کر کے آپ دوبارہ انٹری ایگزٹ کر سکتے ہیں اب جیسے کی ان بھٹنیز بھائیہ نے بھی اپنا کیو آر کوڈ دکھایا انٹری مل گئی بھٹ اب یہ مجھ سے کارڈ مانگ رہے تو میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیا یہ آگیا جی ڈینکیو کا سائن اور یہاں سے اب ہم ہو گئے ایگزٹ اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سیمہ بل ہماری میم یہاں سے ایگزٹ کرنا ہے گیا یہاں سے گئے تھے بھٹان اور ادھر سے واپس آ گئے امیزنگ جن نہیں رہی تین چار گھنٹے کی یہ پھر سے جائیں گے یہ آگیا بھئی اپنا میں نے اپنے پچھلے ہوتل سے چیک آؤٹ کر دیا ہے اور میں آ گیا ہوں ہنمان مندر یہاں پر آپ کسی دیل پوچھ لیں کوئی بھی آپ کو یہاں کا ایڈرس دے دے گا اور یہاں پر دھرم شالہ بھی بنا ہوا ہے اور یہاں پر سٹارٹنگ ہو جاتی ہے آپ کے ایک دن کے ٹھیننے کی پچاس روپے سے آپ یہ پورا ہال دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس ہال پر اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ہال پر کہیں بھی سو سکتے ہیں اپنا بستر بچھا کے پچاس روپے میں اور پھر سو روپے میں آپ کی بیڈ کی شیرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ پورا ان کا ایک طریقے سے انٹرنس آپ کہہ سکتے ہیں اور سامنے بکنگ روم دکھائی دے رہا ہے اور وہاں پر مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا بھی دیکھتے ہیں کہاں ہے یہ سیکنڈ آپ ہوں گے پہلے میرے کو آئی ڈی زیروکس لے کر دیجئے میں دیلٹی کرنا پڑے گا زیروکس مجھے لے کر آنا پڑے گا میں لے کر آم پہلے ہاں زیروکس آپ کو دے سکتے گا آپ سامان رکھتے سکتے ہیں پہلے ہون میں سامان رکھ دیجئے یہ سامان نہیں رکھتا ہوں ہون آئی درک دیجئے سو اور وے میں چار بیٹ شیئرنگ لینے کے بعد ٹائم بھی ایسا ہی ہو رہا ہے بلکل لنچ کا تو دھرم چالہ میں بھیا ملے تھے یہ لے آئے ہیں ایک جگہ پر جہاں پر بڑی لنچ کہہ رہے ہیں ملتا ہے چلو چلتے ہیں کھانے ماشری بات ماشری بات سکتا چھتن دارم ماشری بات موٹن بات ہے پاربودری دی نے باتا ہے ہم لوگ کو ساڑھ روپیہ ماشری بات میاں پہلے میاں پہلے میاں پہلے میاں پہلے ماشری بات میاں پہلے ماشری بات ماشری بات کے لئے دیکھو بھئی ویسٹ پینگال کے ہوسپیٹیلیٹی ستن میں کیا گیا ملا ہے مجھا آگیا کھا کے چلو چی اب نہا دوکے ایک دم ریڈی ہو گیا ان دوبارہ سے بھٹان جانے کے لئے شام کو تو بہت بھیڑا ہے یہاں پر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بھئی شام کے بھیڑا یہ لگتی ہے دارو کے لئے جو کہ پندرہ روپے سے بھٹان میں پیک کر اٹھ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہے اور پھر سے بھٹان میں انٹری یہ پیڈسٹرن ٹرمینل کا جو آپ سپورٹ دیکھ رہے ہیں اکثر یہاں پر لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے مل جائیں گے کیونکہ بھائی آنا جانا لگا رہتا ہے انڈینز کا ادھر سے اور یہاں سے بھٹنیز لوگا تو لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں اپنا ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں یہ دیکھئے سامنے کتنی شاندار رویل بھٹان پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کی نمبر پلیٹ بھی بلو ہوتی ہے اور آر وائی پی اس کا کوڈ ہوتا ہے اب ملاقات ہوئی ہے اپنے پرانے مطر سے اور ہم پلین کر رہے ہیں سنوکر کھیلنے کے لیے لوکل بیر لگر ملاقات میں جوڑے کی تمرین ٹائم پہر جو абсолютہ ہے جوڑے کی کچھ گیا ہم سنوکر کچھے ایک見نے کے لیے کوئی مثال بھی رہے ہیں ہم سنوکر کچھ گر بیٹھkellے بیٹھے نوکلگر بیٹھے نوکلگر بیٹھے نوکلگر اسی ہے یہ جبک ہی چیز تھے چیز ایسا تو پیادنی ساکتا ہے آمنی باتے دوک 11000 جیسی پیادنی میں اینکران ستاکتا ہے تو پیادنی وہ طرف ان کی پیادنی مرکتے ہیں پیادنی پہلے لksam qual informations اور Causeね و کچھ وہیں جو اس نے اسگی مسائ Nej US willing اس اشتراh درد جس احساسا 1000ранpp ایک یہ فافت ہے تو اس میں یہ KIacaksın چطار ہے ا Rogatte کچھ 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 piece تو چھوٹ یہ ہے چھوٹ کچھ版 ہے scoring چیٹ گر! سی ایسی اس کی کچھ چھوٹ جیibel چھوٹ چھوٹ میرے اس کا ملت حقی ملتا ہے nel کر viیوں ملتا ہے rend دیکھل یہی پنکھا ہے یہ ریزی ہے ایلی اس میں بازمارت میں یہ ریزی ہے یہی پرفہ اور ایلی اس میں ایلی اس میں یہانا ہے اور ایلی اس میں چاہئے چلی مثالاتیی چلی بھی لاغ پoutingان جائے یہ دماغ distrib miesz چلی ملتے ہیں چلی ملتے ہیں یہ پھینکت رات مجھل gallہ ان��ی چلی کچلی جات سے کیسال وہ چلی ہے چلیز اور جیلی میں سے کیونک ہوں کچھ ، چیلیز نہیں کچھ مرمز جربا میں میاں پاکے گا کچھ سے بے رائے تھی جیلی لوگ جنگانی ہے اس کیا کچھ میکنی ہے یہ میکنی ہے جیلی ویدیس بیشوش یہاں شبی ایک ہے یہاں سوٹ جنگ چھ سرو جنگ چھ سرو جنگ چھ سرو اومج میرے بودوں نے جیدی نہیں کروکا بہت کچھا ہی نبید کیا کچھا ہمچنے لات کرتا یہ میرے بچک یہ سکتا ہے 250 تب یہ بہت جوز ہیں یہ جوز وہ تقایے ہیں نہیں نونوچ نونوچ جوز کبیت احبا چیزیں نونوڈنوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈنوڈی کا لفتح است لفتح منظور شروعید کبیت رو میماننے ہے اور لوگوں کو مشکل شروع کانڈا ہے انسان بخوری مطمئن ساتھ، انسان غوث قدم است اوست نیمت جیسے دورنا مطمئن چاہتا ہے لیکن ہم احبانا ہم نیمت شروع کانڈا ہے ہم نیمتنا نشیم یا نشکل لیکن یہ صوت ہے ہمیں چیزوں گیج لاؤ سوالیں ہمون بہترینی ایک نیش میرے ہر مثالہ ہمیں کی خاص مشکے ہیں ہمیں جے کی سوال کرتے ہیں مجھو کی کچھ ایسا موضع مجھو کی کچھ ملاً مجھو کی طلاق ہمیں بھائی مجھو کی کچھ چیز ایسا جیس نیش بھی کچھ ہمیں کچھ ملک خورتی پیش ہے کیون ہیں وہ کچھ ملک اور جگز ہمیں دیکھیں ہمیں 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 گناتے ہیں وہ ہمیں مجھے ہمیں گناتے ہیں آپ کیوں نے 4 سنواتا ہے ہمیں کیوں سے بہتر ہیں ہمیں تو بھٹانیسی کیلئے چاہتے ہیں اور ہمیں ہمیں کچھے 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 ایک مرحب یہ میڈی پیس کیونکہ 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 مرحب